موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن رضا اور آپ پیکھ رہے ہیں بلوگر ٹیٹوریل کمپنی دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے اپنے بلوگر کی سپیڈ کو انکریز کیسے کیا جاتا ہے تاکہ جب بھی کوئی ویسٹر آپ کی ویب سائٹ پر آئے تو کم لوڈنگ ٹائم لگے اور جلدی سے ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ ٹپس بتاؤں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک منہ چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن تکلک کرنے تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن جو ہے وہ ملتے رہے جی دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو اگر آپ کا کوئی بلوگ یا اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ویب پیج سپیڈ ٹک ہے تو یہاں پر آپ ایزی لی اس کو جو کہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ویب پیج ٹیسٹ یہاں پر آپ نے یوریل اپنا دینا ہے لیکن یہاں پر اینٹر یوریل پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا لنک دیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنے سیکنڈ میں یہ اوپن ہو رہی ہے تو ہم اپنے بلوگ کی پیج کی جو سپیڈ ہے وہ انکریز کیوں کرنا چاہتے ہیں ایک تو اس کا یہ ہے کہ ایس سی او میں رینکنگ کا بہت بڑا فیکٹر ہے جتنے ہی جلدی آپ کی ویب سائٹ اوپن ہوگی اتنا ویزیٹر جو ہے وہ خوش ہوگا اور آپ کی سائٹ کو دیکھنا پسند کرے گا اگر فور ایزیمپل ایک پیج اوپن ہوتا ہے وہ کب سے لوڈ ہو جا رہا ہے لوڈن ہو رہی ہے تو یوزر اس کو جو ہے کلوز کر دے گا اور سکپ کر کے اگلے پیج پہ چلا جائے گا نیو ویب سائٹ پہ چلا جائے گا کیونکہ جس نے تلاش کرنا ہوتا ہے جس کو کوئی چیز مقصود ہوتی ہے تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے اس کا وہ چیز جو ہے اس کی جو طلب ہے وہ پوری ہو جائے تو کوشش کریں کہ آپ کا جو بلوگ ہے یا ویب سائٹ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کم ہو کم سے کم پانچ سیکنڈ سے بھی کم ہو دو سیکنڈ سے تین سیکنڈ میں جو پیج ہے وہ لوڈ ہو جائے تو دوستو یہ کیا پر آپ آ کر چیک کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بلوگر کے اندر جو ہے کونسی بنیادی چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ کے بلوگ کی جو سپیڈ ہے وہ انکریز ہو جائے گی میں اب اپنے ایک بلوگ کو اوپن کروں گا اس بلوگ کو میں نے اوپن کیا جو ایک دو یا تین سیکنڈ میں اوپن ہو گیا ہے سب سے پہلے تو دوستو اس آرٹکل میں اگر آپ دیکھیں یہ جو ایمیج لگی ہوئی ہے یہ جو ایمیج ہے یہ اگر پی این جی آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تینی پی این جی پر جانا ہے میں آپ کو سائٹ کا نام بتا دیتا ہوں تینی پی این جی ڈاٹ کوم تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے پہلے ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایمیجز کو کمپریس کرنا ہے لائے تاکہ ان کا جو سائز ہے وہ کم ہو سکے اور ایمیجز جو ہیں وہ جلدی سے لوڈ ہو جائیں اور جلدی سے اوپن ہو جائیں تو اگر آپ کی ایمیج کا سائز ایم بیز میں ہے تو آپ اس تینی پی این جی میں لائے کر یہاں پر آپ اس کو ڈروپ کر کے آپ اپنی ایمیجز کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں کمپریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میمی بہت کم ہو جائے گی اس طرح ایمیجز جو ہے جلدی لوڈ ہو جائیں گی تو پہلا فیکٹر کیا ہے سپیڈ انگریز کرنے کا کہ آپ نے ایمیجز کو کمپریس کرنا ہے سیکنڈ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو جاوہ سکریپٹ ہے وہ آپ کم یوز کریں ٹھیک ہے تو جی نیکس ٹپ ہے وہ یہ ہے سی ایس ایس اور اچ ٹی ایمل کوڈن کا بھی کم استعمال کریں کیونکہ ان کی ان کو لوڈ ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو جو جاوہ سکریپٹ ہے وہ اس کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو ایک دو سیکنڈ تو اس کو لوڈ ہونے میں لگ جاتے ہیں پھر وہ اپن ہوتا ہے تو جاوہ سکریپٹ کم سے کم یوز کریں اور اپنی جو ہے ٹیمپلیٹ وہ ایک ایسی یوز کریں جو موبائل میں بھی ایسی لی نیوگیٹ ہو سکے اور بلوگ جو ڈیسک ٹوپ ہے اس پر بھی ایسی لی نیوگیٹ ہو سکے تو یہ دو تین چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں لائک ایمیجز کو کمپریس لازمی کریں دوسرا جاوہ سکریپٹ ہو ایچ ٹی ایمل ہو یا پھر جی کیوری ہو اس طرح کی جو ہوتی ہیں کورڈنگز بغیرہ اسے کم استعمال کریں گیجٹس بغیرہ کم لگا ہے کیونکہ اکسل میں نے دیکھا ہے بلوگس کے اوپر بہت زیادہ گیجٹس لگے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے بلوگ کو لوڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اگر میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو کہ دیکھیں اس میں میں نے دیلی موشن کی ویڈیو لگائی ہے تو اس کو لوڈ ہونے میں دیکھیں زیادہ ٹائم نہیں لگا بیکنز کم سکریپٹ استعمال کی گئی ہیں اس وجہ سے یہ جلدی سے اوپن ہو گیا تو وزیٹر کو آپ کوشش کریں کہ پانچ سیکنڈ سے کم ٹائم میں اپنی ویب سیٹ کو تیار کریں یا آپ اللہ کر آپ چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اس میں کون سے ایررز ہیں اور آپ کو ساری دیٹیل بتا دے گا کہ اس میں کون سے ایسی سکریپٹ ہے یا کون سے ایسی ایمیج ہے جس کو لوڈ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے جس ایمیج میں جا کے کمپریس کر لیں اور پھر دوبارہ آپ اس کو یہاں پڑھا کر اپنے بلوگ میں پیس کر دیں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی لائک کریں ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آجائے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب سرور کریں اگلی ویڈیو تک ہم مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی